گئے کیوں نراش ہوں گے کہ انیس سو پچاس کے بعد شاید ہی ایسے ایسا بیان کسی پردان منطری نے دیا ہوگا جو اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے جو الپسنکیت یہاں تب سے رہ رہے ہیں وہ گس پیٹی ہیں یہ کس قسم کی راج لیتی ہے اور کس قسم کی سنسکرتی ہے ایک طرف تو آپ رام مندر کی بات کرتے ہو وہاں جا کر ادھاٹن کرتے ہو رام کی آچڑنوں کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف نفرت پھیلاتے ہو کہاں گے آپ کا سب کا ساتھ کہاں گے آپ کا سب کا وکاس اور کہاں گے آپ کا سب کا وشواس نفرت کے گھوڑے کا دولہ بن کر آپ کبھی ہندوستان کو برکرہ نہیں رکھ سکتے میں مجھے اس بات پہ بہت نراشا ہے کیونکہ ہم پردان منتری کے پد کی عزت کرتے ہیں اور جو بھی اس پد پہ بیٹھا ہو اس کی بھی عزت کرتے ہیں لیکن جب پردان منتری عزت کے لائق نہ رہے تو جو بھی بدھی جیوی لوگ ہیں اس دیش میں ان کو آباد اٹھانی چاہیے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مہن بھاکوت جی بھی چپ ہیں کیوں چپ ہیں اس بیان کے بعد کیا وہ چپ رہیں گے ہم رسس کا ویروت کرتے ہیں ویروت کرتے رہیں گے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ رسس نے یہ باتیں موڈی جی کو سکھائی نہیں ہوں گی یہ رسس کی بھی سنسکتی نہیں ہے وہ چپ چپ جو مرضی کریں اس دل ان فیکٹ مہن بھاکوت جی نے بھاشن دیا جس نے انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور ان کے پریوار نے بھی ایسی سنسکتی ان کو دی نہیں ہوگی تو یہ کہاں سے آئی موڈی جی کیا دیش سے الگ ہو گئے اوپر ہو گئے بات کرتے ہیں سمپتی کی جو سمپتی ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے آج کے دن چالیس پرتیشت دیش کی سمپتی ایک پرتیشت لوگوں کے پاس ہے اور آپ بھاشن دے رہے ہو کہ مہلاوں کے زیور مہلاوں کے گہنے وہ سمپتی کانگریس پارٹی بسکوٹیوں کو دے گی ٹیریریس کو دے گی کیا بیس کروڑ لوگ اس دیش کے معنی نہیں رکھتے ان کی آکانکشائیں نہیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گیراوٹ راجنیتی میں آ جائے نہ تو اتھیاس میں کبھی ہوا ہے ہندوستان کے اور نہ میں چاہتا ہوں ہو لیکن ایک سوار میں اور پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے چناؤ آیوگ سے کہ آپ نے ترنت کوئی قدم نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا یہ جو بھاشن ہے اس کی آپ کو نندہ کرنی چاہیے موجی جی کو نوٹس دینا چاہیے چینلز کو آدیش دینا چاہیے کہ یہ بھاشن دورایا نہ جائے آپ کو پینل کوٹ کی دھارہ ایک سو تریپن اے میں مقدمہ ترج کرنا چاہیے کیونکہ چناؤ آیوگ نہ بھول لے نہ بھول جائے کہ اس نے سمجھتا کی شپت لی ہے اور اس جگہ شپت کا وہ لنگن کریں گے اور بھید بھاو کے ساتھ ایسے بھاشنوں کا ساتھ دیں گے تو یہ نہ تو چناؤ آیوگ کے لیے نہ دیش کے لیے ٹھیک ہوگا میں نہیں جانتا کہ ایسی اصتی باتیں بدھان منتری جی کیوں کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر منمون سنگھ کے بارے میں کہا وہ بھی اصتی ہے کانگریس پارٹی کی خاص طور پر ڈاکٹر منمون سنگھ کی کبھی بھی یہ منشا نہیں رہی کہ دیش کی سمپتی کسی ایک بھرک ہو جائے ایک سمپتہ ہو جائے کانگریس پارٹی کی ڈاکٹر منمون سنگھ کی ہمیشہ یہ نیتی رہی کہ جو ونچت لوگ ہیں جو سیڈیول کاسٹ ہیں سیڈیول ٹرائب ہیں اور ونچت لوگ منورٹیز ہیں ان کا اٹھان بہت ضروری ہے کیونکہ امیر لوگ تو اپنے دیکھ بال کر سکتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بال شاسن ہی کر سکتا ہے شاسن ہی کر سکتا ہے دیش ہی کر سکتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے اور ایسے بھڑکاؤ بھاشنوں کے دینے کے بعد اگر آپ نفرت فیلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھول گئے ہو سب کا ساتھ آپ بھول گئے ہو سب کا وکاس وشواس تو خیر کسی کا اب ہے بھی نہیں آپ پہ دوسری بات ہم چاہیں گے کہ باتیں بھاشنوں کے دوارا ان مدوں پہ ہونی چاہیے تو دیش کی پرگتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گریبوں کو کیسے سادن پہنچیں ان کا اتھان کیسے ہو شکشا کی شیطر میں کتنا نویش ہو کیسے ہو یواؤں کو سکل کیسے کرو یواؤں کو نوکری کیسے دلاؤ محلاؤں کو ایسے کیسے بڑھاؤ ان باتوں میں یہ مدے پرتم مدے ہیں دیش کی انتی کے لیے اور اگر آپ کو نفسر سے ہی اتنا لگاؤ ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پد پہ بیٹھ کے ایسی باتیں آپ کرو سبشت بات تو یہ ہے کہ پردھان منتری جی کے سنسکار ہماری سبتہ کے سنسکار کے ساتھ جوڑے ہونے رہنے چاہیے اور اگر رام کی بات کرتے ہیں تو راون جیسے کام نہیں ہونے چاہیے میں اس پد کا عادر کرتا ہوں کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے اس پد پہ ان کا بھی عادر کرتا ہوں لیکن ان سے آگرے کروں گا کہ آپ کو دیشواسیوں سے معافی مانگنے چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھول ہو گئی ہو اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ آپ کی راجنیتی کا یہ ایک پردھم چہرہ ہے بہت بہت سر کی بھی میں آپ ایک بڑا رول ہشتر پہ لے کرتے آئے ہیں تو کیا آپ اس کو لے کر کوئی لیگل فائٹ بھی لندگی کوشش کریں گے کیونکہ آپ جانس پر سانسات بھی ہیں کیونکہ کئی کئی کوشش آپ کی رہے گی کہ وہ تو پارٹیاں کریں گی میں تو انڈیپینڈنٹ ممبر او پارلیمنٹ ہیں ضرور پارٹیاں جو بھی پکش کی پارٹیاں ہیں وہ بھی کریں گی میں تو سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو بھی فکر ہونا چاہیے کہ ایسے دیش کیسے بڑھے گا آگے اگر آپ ہمارے ناغرکوں کو بیٹھے کہلائیں تو دیش آگے کیسے بڑھے گا اگر آپ ستہ کے اتنے ہی بھوکے ہو تو پھر یہ جو پردہ ہے نا جو اصلی چہرہ سامنے آ جانا چاہیے سر اول آف سڑن ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے آٹ اوٹا کانٹریس جا کے پی ایم نے ایسا باشن دیا ہے ابھی انہیں ساری کو ہی چھرا ہوئے ہیں اور اچانک سے آٹا کیوں دینا پڑا ہوگا آپ کیا میں نے پہلی بتا دیا آپ کو اسی لئے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس چرن میں کچھ لگتا ہے کہ گدھی مطلب کمزور ہو گئی سرم انہوں نے پی جے پی پی جے پی ویڈیو سے منہوں سے ویڈیو سے مطلب کچھ مطلب کچھ مطلب کچھ مطلب کچھ کچھ مطلب کچھ جا نارا مطلب کچھ مطلب کچھ مطلب کچھ پر مترانی کوئی بھی طفل ملتی پر ایسیارا ہے کلیٹر رضیاتی داری، ساکراتی داری، مختلفات، ساکراتی داری、 ایسی بیشترانی ایسی روزار کرتی اور بھی خمس سوال زیرین بھی شمایدی داری، کنید داری خیلی ایسی صحبت اور صدتح جو پلان ہم نے کمپوننٹ پلان چالو کیے تھے ان کو ریوائٹلائز کیا جائے گا ایسی اسیس کے لئے ٹھیک ہے نا؟ We will have a devise a innovative plans for ensure that minorities particularly, Muslim minority empowered to share equitably in the fruits of development. مجھے پردیک پرگتی جب ہندوستان پرگتی کرے گا اس میں minorities کا بھی share ہونا چاہیے یہ کہا انہوں نے They must have the first claim on resources. مطلب کہ سبھی لوگ STs, STs, minorities must have a first claim on resources. اس میں بری بات کیا یہ گس بیٹھیوں کی بات تو نہیں ہو رہی Terrorists کو تھی بات نہیں ہو رہی کیا منمون سنگھ نے کہا تھا Dr. منمون سنگھ نے کہا تھا کہ ہم terrorists کو دیں گے پیسہ اور کبھی انہوں نے ایسا کہا کہ آپ کی ساری دیش کی سمپتھی جو بچے زیادہ پیسے پیدا کرتے ہیں ان کو دی جائے گی کیا کہا تھا Dr. منمون سنگھ نے نہیں کہا تھا نا تو پردان منتری جی کیوں کہہ رہا ہے بھڑکانے کے لئے بھڑکانے کے لئے تاکہ اگلے چناؤں میں وہ polarization ہو جائے تاکہ بھاجپا کو فائدہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ بھی ایسا نہیں چاہیں گے RSS بھی ایسا نہیں چاہیں گے پر کیونکہ موڈی جی دیش سے بڑے ہو چکے ہیں RSS سے بڑے ہو چکے ہیں کیونکہ guarantee ہے ان کی تو guarantee کے آدھار پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں sir you're seeking an apology but uh it seems like BJP is justifying the statement of Prime Minister Nareemol those those who are spokes person of the BJP will justify so do you think that such statement can have larger ambitions in society ve been such queermongering can also lead to security issues oh absolutely بھائی دیکھئی ہے تو لازمی ہے ہوگا کیونکہ الپسنکیق لوگیں گے ہم خطرے میں ہیں اور دیکھو ایک اور بات ہمارا وشف میں اس دیش کا نام ہے نام ہے نا وشف میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جگت گرو بننے والے ہیں اس دیش میں ہر دیش کے امبیسیڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں اور اپنے دیش میں جا کر وہ ترنت بتائیں گے کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے اس کا پربھاو باقی دیشوں پہ کیا ہوگا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ this is a fractured democracy اور جب ایسی علوچنا ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اگر کیسے نہیں مانتے جب آپ ایسے بھاشن کر رہے ہو تو اس کا ودیش میں بھی اصل پڑے گا تو کوئی ناغرک دیش کا نہیں چاہتا کہ بھی دیش سوچے کہ ہمارا لوگ کنتر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایٹررسٹ بولانے لگیں اس کی سب کو گھوڑ نندہ کرنا چاہیے اور آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی میڈیا چینل کو اس کو چلانا نہیں چاہیے یہ آپ کا کرتاوی ہے آپ چلاوگے تو 153 اے آپ کے بھی لاغ ہوگا کیبل 153 اے نہیں باقی بھی کئی ڈھارا آئیں آئی پی سی میں تو آپ چکننے رہیے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی بھی لетьے ہمارے پی س agرمت محبت باقی این ترمجر بدید موسیقی